بلکل اور فیصلے کی جیسے اسے ڈیٹیلز آ رہی ہیں میں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر ضرور کرلوں کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ صدر کو انتخابات کی تاریخ تجویز کرے صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے فوری تاریخ اعلان کرے جیسے کہ الیکشن ایکٹ بھی کہتا ہے ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ندیم صاحب یہ بڑے اہم نکات ہیں جس پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صدر کے پاس جو اختیار ہے جیسے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر پختنخواہ کے جو انتخابات ہیں اس کا اعلان صدر کر سکتے ہیں لیکن پنجاب کا نہیں کر سکتے پنجاب پنجاب کا کر سکتے خیر پختنخواہ کا نہیں کر سکتے دیکھیں جو ابھی تک فیصلے کی تفصیل ہم نے پڑی ہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ بھی پڑا نہیں ہے دو تین چیزیں جو بات سمجھ آ رہی ہیں مجھے ایک تو پی پی کی حد تک تو انہوں نے ایک چیز مانی ہے کہ گورنر صاحب نے ایک حد اگزال کی ہے تو گورنر صاحب ہی اس کا شویل اعلان کریں گے صدر صاحب کا لکھا ہوا حکم نامہ کال ادم قرار دے دی ہے پنجاب کی حد تک سے آپ ڈائرکشن گورنر کو جانی کہی تھی بجائے صدر کو کہتے ہیں کہ اس کا حکم نامہ درست ہے جو آپ نے اٹھاری ترمیم کے تحت صوبوں کو خود مخاری دی ہے تو اس کے تحت روح گورنر کا ہی بانتا ہے گورنر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں گے الیکشن کمیشن مشاورت کے ساتھ تحریف کا آگے جا کر جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے میرے خیال میں نائنٹی ڈیز انہوں نے بائنڈنگ نہیں رکھا کیونکہ بائنڈنگ نائنٹی ڈیز اگر رکھا جائے تو اس کے حساب سے تو پندرہ اپریل بن جاتی ہے تحریف لیکن مجھے جو بھی تفصیل آ رہی ہے ہماری تکرین پر وہ چلنا بھی شروع ہو گیا کہ ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے گی کہ نوے روز کے اندر ہی انتخابات ہو تو اس کا مطلب یہ بانتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت ہوگی صدر صاحب کی اور الیکشن کمیشن انہیں سکیم آف الیکشن کے مطلق آگاہ کرے گا اور اس کی روشنی میں اس تاریخ کا تائم کیا جائے گا تو جو پندرہ فیل کے بعد کی بھی کوئی تاریخ ممکنہ تو اثر ہو سکتی ہے جس کو پھر آرٹیکل ٹو فٹی فور کے لیے سے قبر کیا جائے گا لیکن کچھ حصول انہوں نے وضع کر دی ہیں کہ جب اسمبلی ڈیزولف ہوگی تو ویڈن مینٹی گئے یہ آئینی بات ہے اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نوے روز کا ایک جو ٹرم دیا گیا ہے یہ اسمبلی تحریل انہیں کے بعد سے یعنی آج سے نہیں آئی ہے اسی وقت سے ایسے ہی ہے اس روز سے اسمبلی ڈیزولف ہوتی ہے اس روز سے نوے روز کی مطلق ہوتی ہے لیکن وہ کر حساب ہم سامنے رکھیں کہ پھر جو پندرہ افریل سے پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے لیکن جو الیکشنز کی سکین ہے وہ تو ابھی تک نوست نہیں ہوئی جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہمیں باون روز 52 ڈیز ریکوائیڈ ہیں تو 52 ڈیز کا اگر اطلاع آج کی تاریخ سے کیا جائے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ انتخابات دو تین ہفتے آگے چلے جائیں گے پندرہ افریل کی جائے ہوتا ہے پورا بھی تصیلی آرڈر آ جائے تو بات سمجھ میں آسانی ہو جائے گی نوے روز کا پرنسپل ہے جس کو وہ ریسرٹ کریں دکھا ہوا ہے آئینی ہے جب آئین کے اندر لکھی جائے ایک موڈر تو اس کو آپ بریش نہیں کر سکتے صرف تنکہ کا رول ڈیفائن کرنا ہے اسمبلی کون ڈیزول کرے گا انتخابات کا شیڈیل جو ہے اس کا اعلان کون کرے گا گورنر کرے گا یا مرکز کے اندر سے صدر کریں گے پہلے اسے جو ان کے تھوڑا سا خلاف ہے کے پی کے والا انہوں نے حصول ماننا ہے کہ گورنر بھی کریں گے پندرہ میں بھی ڈیریکشن گورنر کو ہی جانی چاہیے کہ اندر خود بھی ڈیزول ہوتی ہے تو شدیل گورنر بھی کریں گے الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کر کے انتخابی سکین کیا کل پلیس ہے کتنے روز کم از کم ریکوائیڈ ہیں باقی چیزیں پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے کہ تمام اجریکٹیوز پابر الیکشن کمیشن اور پاکستان کی نظر کریں گی انتخابی عمر کو ممکن بنانے کے لیے تو کچھ روز دیفائن کرنے کی ضرورتی اس سے زیادہ میرے خیال میں اس سرسلے کے اندر جانے کی ضرورت کی نہیں ندیم ملک صاحب سے ہم مستقل بات کر رہے ہیں جب جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہے ندیم ملک صاحب کا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ اس کے اوپر ایک فل کوٹ ہونا چاہیے دیکھیں جو ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جسٹس یایا افریدی اور جسٹس اتن منیلا ساتھ ان دونوں نے اس کے اوپر اتلافی موڈ دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بینچ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن جب بینچ رکانسٹیٹوٹ ہوا تو دونوں جسٹس بینچ کا حصہ نہیں تھے اب جو تین دو کا اختلافی فیصلہ ہے تو دو جسٹس جنہوں نے دوبارہ اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے تو انہوں نے جسٹس یایا افریدی اور جسٹس اتن منیلا کے اختلافی نوٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نوتس نہیں بنتا سوہ موٹر بنتا ہی نہیں ہے یہاں پر تو چار تین ہو جاتی ہے پوزیشن کیونکہ دو پہلے اختلاف کر چکتے اس کو مجھے معلوم نہیں ہے کہ لیگلی اس معاملے کو جب یہ ریویو فائل کٹے اس پر اپنیل نہیں ہوتی سوہ موٹر میں صرف ریویو فائل ہو سکتا ہے تو ریویو میں یہ کیا پوزیشن ان کو اختار کرنی چاہیے کیونکہ چار جدیل اس کو مخالفت کر رہے ہیں دوسرا جو اصول وضع کیا ہے سپین کوٹ میں وہ اصول آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گوہرنر دیں گے اتھاری تمہین کے بعد کہ وہ صدر کا رول ہے ہی نہیں ہے صوبوں کا اپنے خود مختار کر دیا ہوا ان جہاں والے معاملے کے اندر بھی صرف یہ وزاعت کرنے کی ضرورتی کہ ساملی خود اور تعلیم تینٹے میں ڈیزول ہو یا گوہرنر اس کے اوپر دسخت کر کے ڈیزول کرے شیڈیول گوہرنر میں ہی دینا ہے الیکشن کمیشن سے کنسلٹیشن کے بعد اس کو چینج کر کے کہنا کہ صدر کا اختیار ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بیٹھوڑی کی جاتی نظر آتی ہے میں اس پر رائے دے سبتا ہوں اپنی ہم لوگ جنللس ہیں ہمیں جو چیزیں سامنے آئین اور قانون کی نظر آتی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنی رائے دیتے ہیں آئینی طور پر اور قانونی طور پر سیاسی جماعتوں کے پاس ایک سوٹ تھا جب عدالت کی سامنے ان کو فاروک نائی صاحب کو موقع تھا کہ وہاں سیلنجھ کرتے پانچ رکھنی بینٹ کو اور کہتے ہیں کہ فل کورٹ کی طرف جائے یا لازر بینٹ نائن میمبر یا لیون میمبر بینٹ کی طرف جائے وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی طرف نہیں جا رہے کانٹسٹ نہیں کر رہے وہ موقع انہوں نے گواہ ہے لیکن اب ریجون نے ان سوالات کو انہیں دوبارہ اٹھانا چاہیے انتخابات نظر آئین کے اندر ہونے آئین کے اندر لکھا ہوا اس سے اوپر ڈیبیٹ نہیں دو تین چیزیں وضاعت طلب تھی وضاعت سب سے پہلے یہ تھی کہ انتخابات کے شیڈیل کیسے جاری کرنا وہ گورنرز کا رول ڈیفائن کرنے کی ضرورت یہ سب سے بڑا بلیادی سوال تھا نظر آئین کے اندر لکھے ہوئے اس سے تو کتران ممکن ہی نہیں تھا اس میں تو ری رائٹ کانسٹیوشن نہیں کرنا تھا صرف گورنرز کے رول کی وضاعت کر دیں اور باقی معاملہ گورنر اور نیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن کے پر چھوڑتے پھر انتخابی سکیم آ جاتے یہ معاملہ آدمی تلبتا اس چیزوں کو حسین وضاعت کے روشنی میں رہتے تو بیٹر تھی مجھے لگت ہو رہا تھا اوگر سپ ہو گئے صدر کا رول آپ بڑھا نہیں سکتے اس اثاری ترمیم کے بعد صدر کا رول بڑھانے کی جلیائی شخصائی میں ہے ہی نہیں صدر کا ہر ایکشن مشروع ہے فیڈیو گمرنر کی نشاورت یا پرائم میسٹر کی نشاورت کے ساتھ اس کے علاوہ صدر پاکستان ایکٹیو نہیں کر سکتے سوائٹ کے جو ووٹ آف کانفیڈنس کا خید ہے ازیر آزم کو لینے کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس خود کا اشتہار صدر صاحب کا کچھ آئی نہیں ہے تو یہ معاملات کی سوال کچھ سوالوں کے جواب چاہیے ٹھیک ہے ریویو جب لیا جائے گا اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنتی ہے ندیم ملک سے بات کر لیتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے ندیم ملک صاحب اب یقینی طور پر جب ریویو لیا جائے گا اس معاملے پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد مزید ہی فیصلہ جو اس کے اوپر جب ریویو لیا جائے گا تو یہ پرولانگ ہو سکتا ہے اور بھی مزید وقت درکار ہوگا ندیم ملک صاحب میرا خیلی خیال ہے کہ ریویو کے اندر بہت زیادہ سکوپ ان کے پاس ہوگا ریویو میں لیمیٹید سکوپ ہوتا ہے اور عام طور پر پوچی بینٹ کے سامنے مجھتا ہے انگلہ اس کے کوئی یہ انسس کیا جائے اس کے اندر اور دالت اس کو مناسب سمجھے کہ لائٹر بینٹ کی طرف دام ہے تو ریویو کے اندر سکوپ لیمیٹید ہوگا کیونکہ تین جو ہمارے موجل جل سائبان نے اپنا مائنڈ دیا ہے اس کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بنجائش کام ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائرال ہمیں نظر آتی ہے کہ جو آئین کی روح کے متساہدن ہیں جس طرح کیسے آئین کے اندر اب صوبوں کو باقصیار کر دیا گیا تھا اس کے بعد بعض چیزوں میں تو ان کو آنے ہی نہیں جائی تھا سوہ موٹر جوریسٹکن کے حوالے سے بھی جو دو جزیز نے سلافی نوٹ پہلے دیا تھا جسٹر کیا یا فریدی صاحب نے اور جسٹر سلطر مینیلا صاحب نے اب دو مرید جزیز نے ان سے تفاقر آئے کرتے ہوئے تھا کہ اس میں صوباہی سمدی کے اندر ہائی کورٹس کے اندر دخواستے پہلے سے موجود تھی تو سپریم کورٹ کو اس معاملے کو لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی صوباہی معاملات میں مداخلت سے مترادث نظر آتا ہے یہ سوالات ہیں جو تھوڑا سا پریشان اگر گورنر نہیں کرے گا تو صدق کرے گا تو میں تھوڑا سا انسانوں کے اوپر جواب چاہوں گا سپریم کورٹ واجنداز میں دے حصیلی فیصلہ ہم پڑھنے تو شاید ہو سکتا انہیں گر سائبان نے اندر اس کے اوپر اپنی رائے دی اور جو خبریں ابھی تک پڑی ہیں اس سے تھوڑی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ جو آئین کے اندر جو چیز طریقہ کار گزش لیا جائے کے اندر یہ سوالات آنے چاہیے لیکن کل چیز طریقہ موقع کیوں گا میں ابھی ان سے بھی مطمئن نہیں ہوں جب فروط نائک صاحب کے پاس یہ اسرار کرنے کی جنگائی تھی لارڈر برنچ بنایا گیا تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ چیز طریقہ کی طرف سے کہ ہمیں اس نکتے کو اب کانٹیکس نہیں کرنا انہیں کانٹیکس کرنا کہی تھا لارڈر برنچ بنتا تو لارڈر برنچ کے اندر جو سینئر موسٹ میمبر ہیں سپین کورٹ پاکستان کے وہ اس کا حصہ بنتے وہ دو دیگی زنگ کی اوپر اقرار تھا وہ دو دیگی زلیدہ ہو چکے تھے تو 11 میمبر جیفر بیٹھ گئی سپین کورٹ یا 9 میمبر ہی ریکانسٹیوٹ ہو جاتا یعنی بات بات پھر وہ اس وقت